تو اس وقت اور صاف ہو جاتی ہے جب شاروخ خان کے بعد دبنگ خان کے دبنگ سٹائل کی بات آتی انہوں نے بھی لبکشائی کی ہے کہتے ہیں پاکستانی ادھاکاروں کو بھارت میں کام کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی سرحد پار سے آئے فنکاروں کو ملک سے باہر نکالنے کی دھمکیاں سلو میاں بھی بول اٹھے پاکستانی ادھاکاروں کو بھارت میں کام کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا فلمساز جسے چاہے کاس کریں کوئی دباؤں میں نہیں لا سکتا دبنگ خان کا کہنا تھا کہ فن کی کوئی سرحد نہیں اسے سیاست کی بھیٹ نہ چڑھائے جائے گزشتہ روز کنگ خان کی جانب سے بھی ایسا ہی بیان سامنے آیا تھا جنہوں نے بھارت میں بڑھتی ہوئی ادم برداشت کا حوالہ دیا تھا جس پر بی جے پی کے سینئر رہنما بھڑک اٹھے شارو خان کو غدار کہہ ڈالا ٹویٹر پر کہلاش ویجے ورگیا کا کہنا ہے کہ شارو خ رہتے یہاں ہیں دل پاکستان میں اٹکا رہتا ہے یہاں کروڑوں کی کمائی کرنے والے کو بھارت میں ادم برداشت کے رویے نظر آتے ہیں شارو خان کے بعد دبنگ خان کا بیان کیا حکمرہ جماعت کے تنقید کے نشتر شاید اب سلومیا کا رخ کریں گے